الحمد للہ رب العالمين سینے میں محفوظ ہونا ضروری نہیں ہے آپ جب کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کرنا چاہیں تو آپ میں اتنی صلاحیت ہو کہ آپ کتاب پڑھ کے ریسرچ کر کے عوام کے سامنے پیش کر سکتے ہوں جس میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی تو وہ اس فیلڈ کا چیتہ ہے ماہر ہے نیوٹن کا قانون اگر آپ کو نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھ کے سمجھ میں آ جائے بس کافی ہے کیا کریں یار کیسے سمجھائیں نیوٹن کی تو ایک مثال دے رہا ہوں کوئی بھی چیز دیکھو مفتی پتا ہے کسے کہتے ہیں ہمارے ہاں ہماری زبان میں مفتی اسے نہیں کہتے جس کو مسائل آتے ہیں مسائل تو کوئی بھی رٹہ لگا لے یاد کر لیتا ہے مفتی اسے کہتے ہیں جسے کتاب میں دیکھ کے مسئلہ بیان کرنا آ جائے نہیں آری بات یعنی وہ ریسرچ کر سکتا ہو ہر ہر چیز کی ریسرچ کسی بھی مفتی کے ذہن میں بولو بھائی نہیں ہوں میں نے ایک دفعہ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت دے اور شر پسندوں کے شر سے اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق اطاف فرمائے ہماری حکومت کا بہترین سرمایہ مگر ہماری حکومت ایسے لوگوں کو کی قدر نہیں کر رہی دنیا قدر کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ نہیں کر رہی تو حضرت کو میں نے فون کیا ایک بہت آسان سا مسئلہ پوچھا حضرت نے فرمایا اس وقت اس کا جواب میرے ذہن میں بولو بھائی نہیں تو کوئی عامی آدمی ہوتا بولتا اتنے بڑے مفتی ہیں بھائی کتنے بڑے مفتی ان کو اتنا اور مسئلہ بھی بہت آسان سا ہی تھا وہ ان کو نہیں جواب پتا انہوں نے کہا بھائی اس وقت نہیں ہے دار و لفتہ سے رابطہ کریں یعنی دار علم قرنگی کے جو دار و لفتہ ہے ان سے رابطہ کریں وہ ریسرچ اور تحقی کر کے بتائیں گے تو جواب نہ آنا یا کسی چیز کا پتا نہ ہونا یہ جہالت نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے ہر وقت ہر چیز اس کے دماغ میں بھائی آج آپ ایک بات پتا چلتی ہے کل بھول جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو عالم میں اور عامی آدمی میں اور محقق میں اور ایک عام شخص میں فرق یہ ہے کہ جب اس سے کوئی چیز پوچھی جائے تو وہ ریسرچ کر کے بتا سکتا اور ریسرچ کا پتا ہو اس کو کہ کہاں سے ریسرچ ہوگی اور کہاں کی ریسرچ غلط ہے اور کہاں کی صحیح ہے تب ہی تو میں کہتا ہوں انٹرنیٹ پہ جو تحقیقات آ رہی ہیں یہ اس فیلڈ کا جو ماہر ہے وہ بتائے گا کہ یہ ریسرچ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے کچھ بھی ڈالو انٹرنیٹ پر وہ آ جائے گا اب ٹماتر لکھو نا ٹماتر کے بارے میں پوری رپورٹ آ جائے گی اب آپ نے پوری رپورٹ پڑھ کے ٹماتر کے بارے میں ایک کلینک کھول لی ہر بیماری کا علاج کس سے ٹماتر سے آپ کو ہر بیماری کا علاج ٹماتر میں ملے گا اور ہر بیماری کا سبب بھی ٹماتر میں ہے یہ ابھی آپ کو نیٹ میں مل جائے گا اور آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا آپ ساری زندگی کنفیوز رہیں گے ڈاکٹر کو پتا ہے کہ بھائی جو ایک ماہر ڈاکٹر ہو وہ بتائے گا کہ کون سی تحقیق صحیح ہے اور کون سی غلط ہے تو علم دین میں بھی ایسا ہی ہے دنیا کی علم میں بھی ایسا ہی ہے یہ کسی ماہر عالم کو مفتی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو پلمبر اور پروفیسر بیڈ کے دین کے بارے میں تحقیق پیش کر رہا ہے کہاں گڑھ بڑھ کر رہا ہے پبلک کو تو اس کو تحقیق ہی سمجھے گی اسی طرح یاد رکھو کسی بھی کوئی بھی سائنسی تحقیق کو کوئی بھی سائنسی ریسرچ ہو تو اس کے بارے میں جو شخص یہ بتا سکتا ہو کہ یہ ریسرچ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ہوتا ہے اس فیلڈ کا ماہر اور اتنی ہی مہارت پیدا کرنا مقصد ہے اس سے زیادہ نہ ممکن ہے اور نہ یعنی صلاحیتیں ضائع جائیں گی اس سے زیادہ میں بہت مشکل ہے بھائی مقصد ہے